جن کی آنکھوں پر پردے آئے ہوتے ہیں اور ان کی نظر ان پردوں کی وجہ سے کم ہو چکی ہوتی ہے ایسے پیشنٹس کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم بالکل لیٹس طریقے سے فیکو ایمرسیفیکیشن کے ذریعے بغیر کسی ٹانکے کی جو آپریشن ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم ان کے لیے آپریشن کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں لینز لگانے کے بعد الحمدللہ ان کی ویجول ریہیبلیٹیشن ہو جاتی ہے گلاکومہ کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو عام زبان میں جن کو کالا موتیا جس کو کہتے ہیں یا جو آنکھوں کا دباؤ جس میں بڑھ جاتا ہے ایسے پیشنٹس کو اکثر اوقات اپنی نظر کی کمی کا شروع کے سٹیجز میں پتہ نہیں چلتا تو ایسے پیشنٹس جن کی فیملی کے اندر گلاکومہ کا مرض ہو فرز ڈگری ریلیٹیوز کے اندر گلاکومہ کا پیشنٹ ہو ایسے لوگوں کو چکنہ رہنا چاہیے خبردار رہنا چاہیے گلاکومہ کا مرض آپ کو انیشلی کچھ پتاتا نہیں ہے کچھ ظاہر نہیں کرتا اپنے آپ کو اور وہ بیماری چھپی رہتی ہے اور وہ آگے بڑھتی جاتی ہے جب تک اس کا پتہ چلتا ہے وہ کافی ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے تو اس لیے اس حوالے سے خبردار رہنا چاہیے اور ہر ایسے بندے کو جس کو یہ رسک ہو گلاکومہ کا اس کو چالیس سال کی عمر کے بعد ہر سال ایک دفعہ معاینہ کروانا چاہیے گلاکومہ کی مرض کیلئے سیکنڈی جو جن پیشنٹس کو خبردار رہنا چاہیے وہ ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں جن کو شگر کا مرض ہوں ڈائیبیٹکس بھی اکثر اگر وہ ٹیبلٹ لے رہے ہوتے ہیں تو باقی ساری چیزوں سے جو ہماری ابزرویشن ہے یہاں بے کلینک کے اندر وہ بے فکر ہو کے رہتے ہیں بے فکر نہیں رہنا چاہیے جس طرح شگر کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اس کیلئے میڈیسنز پرہیز اور ایکسرسائز ضروری ہے اسی طرح کم از کم سالانہ بنیادوں پہ ہر سال ایک دفعہ آنکھوں کا معاینہ کروانا چاہیے شگر کی وجہ سے آنکھوں میں جو ڈیزیز پیدا ہوتی ہے وہ ڈیزیز بھی اگر انیشلی پتا چل جائے تو بڑی اچھے طرح سے کور کی جا سکتی ہے لیٹر آن جب ایک دفعہ پرابلم آگے بڑھ جائے اور کافی سویر ہو جائے اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے اور نظر کو کافی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے